رسول کی الودائی دن اذا جعا نسر اللہ والفت نازل ہونے والی ہے اور اللہ کے نبی اس رسولہ پر نازل ہو گئی اذا جعا نسر اللہ والفت اذا جعا نسر اللہ والفت ورائیتا ناس ادخلونا فی دن اللہی افواجا فسبح بحمد ربک وستغفر انہو کان توابا سورہ نازل ہوا عائشہ کہتی آخری نمازوں میں اللہ کے نبی اس رسولہ کے سجدوں میں اضافہ ہو گیا انہا عائشہ طارق دن کوئی نے لائے حدیث جب سے سورہ نسر نازل ہوئی سورہ نسر نازل ہونے سے بہلے اللہ کے نبی اس سبحانہ ربی العلا پڑھتے تھے جب سورہ نسر کی آیت نازل ہوئی فسبح حمد بھی بیان کرو وستغفر توبہ بھی کرو اللہ کے نبی اس سلم پڑھتے تھے سبحانہ ربی العلا اس کے بات کہتے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم مغفر لی حمد بھی بیان کرتے تو کہتے یا ربی مجھے بخش دے آخری غالباً بیس یا باویس یا سترہ نمازوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ آغاز کر دیا تھا اس سجدے کے کلمے کو سننے والی صرف عائشہ ہے رضی اللہ عنہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم مغفر لی آٹھ و دن جو حضرت عائشہ کی گھر میں پہلا دن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کس کر پٹی بندی ہے پٹی بندنے کے انداز کو بیان کر دیتے ہیں عائشہ دن گزرتے چلے جاتے حتیٰ کہ یہاں سے روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لئے مزید میں جاتے پلٹ کر آ جاتے پوری اسلامی دور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں صحابہ اطاعت گزار ہیں صحابیات اطاعت گزار ہیں شریعت کے تقریباً احکامات نازل ہو چکے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم مکہ میں نازل ہو چکی ابن عباس کے ساتھ بیٹے ہیں عمر بن خطاب بیٹے ہیں کہا کہہ دے ابن عباس یہ ازا جا نصر اللہ والفت کے پیچھے یہ کیا معنی ہوگا تیرے طریف کیا تفسیر ہے فسبی بی حمدی ربی کا وستقبی کے پیچھے کیا راز ہوگا ابن عباس نوجوان بچہ کہتا ہے عمر بن خطاب بیٹے ہیں بڑے بڑے جنگ بدر میں شاملوں نے صحابہ کہتے ہیں کہا فسبی بی حمدی ربی کا وستقبی کے معنی میرے قریب عمر یہ ہے کہ جان لو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس محصد کے لئے بھیجے گئے تھے وہ محصد پورا ہو چکا اب آپ کی وفات کا وقت خریب آ چکا ہے عمر بن خطاب نے کہا ابن عباس جو تیری رائے ہیں وہی عمر بن خطاب کی رائے ہیں سر نصر نازل ہو گئی یہاں سے اب روزانہ نماز پڑھانے جاتے ہیں صحابہ اکرام کو نصیحت کرتے ہیں حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری چہتے دن کی مغرب کی نماز تک پڑھائے یہ آخری امامت تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی امامت کروا کر اب عائشہ کی حجرے میں پلٹ کر آگئے حجرہ بڑا اہم ہے دیسے حجرے میں پلٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا اور حضرت بلال آزان دے چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے اٹھنا چاہتے لیکن بے ہوش ہی تاری ہو جاتی نیچے گر جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی دالا جاتا آپ پر ساتھ ساتھ مٹ کے پانی دالا جاتا آپ ہوش میں آتے اور پہلی بات پوچھتے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ آپ کے انتظار میں پھر آپ اٹھنے کی کوشش کرتے لیکن پھر بے ہوش ہو کر گر جاتے پھر ہوش آتا اور پھر پوچھتے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی سب کچھ حضرت آئیشہ کے گھر میں ہو رہا ہے کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھی جب آپ کو اس بات کا احساس ہوا کہ اب آپ میں ہمت نہیں اتنی جانے کی آپ نے آئیشہ کے حجرے کا پڑھدہ ہٹایا پہلی مرتبہ تھا اپنی انگلی سے اشارہ کیا کس کو آئیشہ کے والد ابو پکر کیونکہ آوئی امامت کے مسلح پر تم چل دیے گئے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی امامت کے لیے یہاں سے سترہ نمازوں کی امامت کرتے ہیں آئیشہ کے والد حضرت ابو پکر رضی اللہ علیہ وسلم آئیشہ کو جیسے اطلاع ملی آپ نے دخل اندازی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اس شخص کو نماز پڑھانے کی ذمہ داری آپ مت دیجئے میرے والد کو میں جانتی ہوں بچپن میں اس کو دیکھی ہوں کہ مکہ میں قرآن کیسے پڑھتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس آدمی کو نماز پڑھانے نہیں دی اگر یہ نماز پڑھائے گا یہ قرآن پڑھ کر اتنا روتا ہے اتنا روتا ہے اس کے رونے کی ویرے سے لوگوں کی نماز لمبی ہو جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جی دوسرے کو نماز پڑھانے دو کہا ہٹ جاؤ یہاں سے تم سب یوسف والیہ ہوں ابو بکر تو ہی نماز پڑھائے گا ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لئے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید نوی میں لائے جاتا ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم کی کروائی ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلی زندے کی دن بیرتے جاتے واپس آئیشہ کے حجرے میں چلے گئے دوسری دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیشہ کے حجرے سے لیا کر مسجد نبی میں زہر کی نماز کے بعد بٹھا دیا گیا زہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو ممبر پر بیٹھا دیا گیا ممبر پر بیٹھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیشہ تارو دیرانا یہ آئیشہ اور صحابہ اکرام اس بات کی دلیل دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ممبر پر تو صحابہ اکرام ایسے متوجہ ہوگے ایسے توجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدبہ سننے لگے جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں اور ذرا سی حرکت ہو جائے تو پرندہ اور ارکڑ چلے جائے یوں کرے تو چلے یادہ پرندہ اتنی بھی حرکت نہیں تھی خدبہ سنتے وقت فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میں نے اپنی زندگی پر تم میں سے کسی کی پیٹ پر کوڑا مارا ہے تو آج محمد کی پیٹ حاضر ہے صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لے لینا کوئی آگے نہیں بڑھا مجال نہ ہو سکی کسی کے بعد کہنی کہ آپ نے ظلم کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ اگر میں تم میں سے کسی کا کچھ مال باقی ہوں تو آج لے لینا ایک صحابی نٹ کر کہا آپ میرے تین دیر ہم باقی ہیں سامنے فضل رضی اللہ عنہ ہوتے کہا فضل تین دیر ہم ادا کر دو جیسے تین دیر ہم ادا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مال کے معاملے میں ہم نے زندگی میں ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے کہ ہم اس کا احسان نہیں چکا سکے اللہ ہماری طرف سے احسان چکانے والا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ کے والد جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں خدوہ دے رہے تھے خدوے میں آپ نے پیغام دیا کہ اللہ نے ایک شخص کو اختیار دیا کہ وہ دنیا کی زندگی چلنے یا مال اور عیش و عشرت کی زندگی چلنے لیکن اس شخص نے دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر آخرت کی زندگی کو ترجی دی اور سادہ تر زندگی گزار لی یہ واقعہ سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی صف میں ابو بکر صدیق بیٹھے تھے رو رہے تھے زور سے پیچھے والے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے بارے میں کہہ رہے ہیں لیکن ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ لوگ ایسے کہہ رہے تھے آپ کی ذہانت آپ کی تفسیر آپ کی سمجھداری آپ کا فق یہ تھا کہا وہ کسی اور کے بارے میں نہیں تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں کہہ رہے تھے اللہ نے انہیں اختیار دیا تھا یہ ہے حدیث کو سمجھنا یہ مہم فہم منج صحابہ اس کی اتنی بڑی احمد عزیز دوستو قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے صحابہ کا منج ضروری ہے صحابہ کا منج چھوڑے شیعہ بن گے صحابہ کا منج چھوڑے راپیدی بن گے صحابہ کا منج چھوڑے مرکنِ حدیث بن گے صحابہ کا منج چھوڑے اہلِ قرآن بن گے صحابہ کا منج چھوڑے قادیانی بن گے جب تک منج یہ صحابہ ہے مسجدوں میں مدرسوں میں گھروں میں اللہ کی قضم انشاءاللہ گمراہی کا آپ سامنا کر لے سکیں گے آسانی سے کیونکہ حق ہے وہ حق ہی گمراہی کا سامنا کر سکتا ہے وَقُلْ جَعَ الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ حق صحابہ کا طریقہ ہے باطل دنیا کا طریقہ ہے حتیٰ کہ اللہ کے نبی سلم کھر پلٹے زندگی کا دوسرا دن گزرا اور اللہ کے نبی سلم کی زندگی کے آخری دن کا سورج نکلا اور ہوتے ہوتے حتیٰ کہ زندگی کا آخری سورج ڈوبا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیشہ کے حجرے میں رضی اللہ عنہ عشان کی نماز کا وقت ہوا آپ کو مزید لیا گیا یہ اللہ کے نبی سلم کی زندگی کی آخری عشان کی صلاح تھی اس کے بعد دوسری عشان کی صلاح پر فرد نہیں ہوئی عشان کی صلاح کے بعد نبی سلم کو گھر میں لیا گیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری رات ہے جو آئیشہ ساتھ اللہ کے نبی سلم گزاری وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے لئے قرآن کو نور کی شکل میں لے کر آئے وہ آخری رات گزار رہا ہے ہم آئیشہ کہتی ہیں اس رات چراغ جلانے گھر میں تیل نہیں تھا ہم بعض والوں سے تیل لائے اور گھر میں اجالا کیا گیا رات کرتے جاتی میں اللہ کے نبی سلم کی تکلیف کو دیکھتے جاتی ایسی چوکنی ایسی عشان رہتی تھی آپ کچھ کہہ دیں وہ میں یاد کر لوں یہ مقصد تھا اصل پل گزرتے جاتے گزرتے جاتے رات کی نیند کٹی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری فجر کی نماز کی عصام بلال نے دی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صحابہ اکرام مزید روی میں اقامت ہوتے ہی صف بس صف کھڑے ہو گئے ایسے کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو لوگ صفوں میں جم کر کھڑتے ہیں فریستے ان کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کو ہٹایا آئیشہ کی حجرے کے صحابہ کو محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں ابو بکڑ صدیق امامت کے مسلے سے پیچھے ہٹنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نماز کو جاری رکھو صحابہ کی ایسی بیچے نہیں کہ نماز توڑ دے اور جا کر پوچھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی طبیعت کیسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پردہ ہٹائے آئیشہ کی حجرے سے تمام صحابہ اکرام کو دیکھا آپ کے چہرے پر تبصم آ گیا مسکرہ دیئے ان کی جمانت کو آخری مرتبہ دیکھ کر شاید کو بدر کی قربانیاں یاد آ گئی وہ حد کا حمزہ کا کلیجہ کٹانا یاد آ گیا وہ عذاب کی خندق کا کھودنا یاد آ گیا وہ مار کے متعامے جو سو اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنا یاد آ گیا وہ ہجرت کے سفر یاد آ گیا وہ غارِ ثور یاد آ گیا وہ ابو ایوب کا مکان یاد آ گیا وہ مسجدِ قباہ یاد آ گیا وہ مسجدِ نبوی یاد آ گیا وہ قصوہ پہ آنا یاد آ گیا وہ قصوہ سے اترنا یاد آ گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فجر کی نماز کے بعد حجرے میں آئے حضرتِ عائشہ کے پڑھ دیکھو دال دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب زندگی کے آخری ایام شروع ہو گئے کہتی فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ کر رونے لگی کہتی آئے باجان کی تکلیف جو اپنی ماں عائشہ کے گھر میں بیٹھی ہیں رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آج کے بعد تیرے والد کو پھر کبھی تکلیف ہونے والی نہیں ہے بل گزرتے جاتے حتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضرتِ عائشہ کے دھڑی کے حصے والے سینے کو اپنا سر لگا کے بیٹھ گئے اللہ اکبر جو دنیا جس کے دیدار کو تڑپتی ہے آج بھی اور شوق ہے اور مسلمان کی محبت ہے کہ آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیشہ کے سینے کو ٹیک لگائے بیٹھے یہ حساس ہے حضرتِ عائشہ کا کسی کو نہیں ملا معاملی بات نہیں ہے حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن آئے مسواک کرتے ہوئے اندازِ بیان دیکھ یہ حدیث کا حفاظتِ حدیث کس چیز کا نام ہے یہ کوئی عائشہ سے سیکھے رضی اللہ عنہ آپ اپنے شہر کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لی اور پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسواک کرنا چاہتے اشارہ نہیں تھا خالی دیکھیں آنکھ گھور کر آپ کی چاہت ظاہر ہو گئی یہ صحابہ اکرام کا انٹیلیجنس ہے یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھنا ان کا امام لائے آپ نے ہلایا ہاں میں مسواک کرنا چاہتا ہوں آپ کو مسواک دیا گیا لیکن آپ چبانا چاہتے تو سخت تھی چبانے نہیں آرہا تھا عائشہ مسواک لیتی اپنے موں میں رکھ کر چباتی عائشہ کا تھوک لپٹا تھا مسواک کو جو اللہ کے نبی سلم کے موں میں رکھے آپ نے مسواک کیا انداز بیان حدیث حفاظت حدیث یہ ہے عائشہ کہتی ہے میں نے زندگی میں میں نے زندگی میں کبھی اللہ کے نبی سلم کو ایسی خوبصورتی سے مسواک کرتے ہوئے نہیں دیکھا دیکھیں یہ حدیث ہیں یہ حفاظت حدیث ہیں مسواک کرتے ہوئے دیکھیں پہلے بھی دیکھیں ایسا یاد تھا یہ خوبصورتی کچھ اور تھی یہ انداز حدیث اللہ کے نبی سلم نے فرما مسواک موں کی پاکی ہے اور اللہ کی رضا ہے اللہ اکبر مسوا کی عادت رکھی حتیٰ کہ آئیشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ سینے کو ٹیک لگائے بیٹھی ایک ایک حرکت کو نوٹ کرتی جاتی کہتے ہیں آپ صلی اللہ عنہ کے سامنے پانی کا پیالہ رکھاتا آپ صلی اللہ عنہ پانی کے پیالے میں ہاتھ دوباتے اپنے چہرے پر ملتے جاتے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے سیوہ کوئی معبود نہیں یقیناً موت کے وقت بڑی سختیاں ہیں رضا ہے شاید آئیشہ کہتی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کسی اور کی تکلیف موت کے وقت نہیں دیکھی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئیشہ اگر مرتے آدمی کو کسی تکلیف اگر دیکھنا ہے قیامت تک کسی کو ایسی تکلیف ہونے والی نہیں جو اس وقت مجھے اللہ اکبر آپ کہتے ہیں اسی صبح کو آئیشہ مجھے ابھی خیبر میں جو زہر آلود بکری کا گوش دیا تھا مجھے لگتا ہے میری رگ کو وہ زہر کاٹ رہا ہے حتیٰ کہ عیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لا الہ الا اللہ کا جو ذکر ہے وہ نوٹ کر لیا سینے میں یہ پہنچانا والا امت تک ہے حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کی چھت کی طرف اپنے آنکھوں کو کر دیا اور ہوت ہل رہے تھے صرف حفاظت حدیث اللہ کیا مرتبہ رکھا حضرت آئیشہ کا ہوت ہل رہے تھے اپنے کانوں کو خریب لے گئی ہوتوں کی حرکت کو سننے کے لئے کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے یہ آخری حدیث ہے آپ کی زبان کی یہ آخری حدیث ہے آپ کی زبان کی شریعت کا حصہ کس نے نکالا اس ہوتوں کی حرکت کو آئیشہ نے نکالا کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے السلام وما ملکت ایمانکم نماز کو قائم کرو تمہارے مات ہے جو غلام اور نوک اور چاکروں کے ساتھ اسے نے سلوک کرو اور پھر آخری بات حضرت عائشہ کہتی ہوں ٹھل رہے تھے میں قریب گئی اور آخری لفظ جو اللہ کے نبی سلم کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا فی رفیق الاعلا یا رب مجھے ان دوستوں میں پہنچا دیں جس کا تو نے وعدہ کیا انبیاء میں صدقین میں شہدہ میں صالحین میں آخری حدیث اللہ کی قسم محفوظ ہے پہلی حدیث اللہ کی قسم محفوظ ہے آخری حدیث کی حفاظت کرنے والی عائشہ السدیقہ رضی اللہ عنہ اس نے عائشہ کی عظمت کو گرا دیا اس نے فی رفیق الاعلا کی عظمت کو گرا دیا اس نے عائشہ کی عزت کو گرا دیا اس نے لا الہ الا اللہ کے ذکر کی عظمت کو گرا دیا جو حدیث میں آیا حتیٰ کہ کہتی کہ آپ کا ہاتھ نیچے چھٹا ہم سمجھ گئے کہ اللہ کے نبسین وفات عمل میں آگئی انبیاء کے لیے یہ بات ہے کہ جہاں ان کی وفات ہوتی ہے وہیں دفن کیا جاتا ہے وفات عائشہ کے حجرے میں ہوئی تو قبر بھی عائشہ کے حجرے میں بنی رضی اللہ عنہ حجرہ جتنا ہی تھا اسی میں قبر بنائی گئی تین دن تک اللہ کے انہیں اس لئے جس میں اتھر کو عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں رکھا گیا مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چائنل کو سبسکرائب کیجئے جزاکاللہ